ہیلو فرینڈز کیا آپ بھی اپنے بڑے ہوئے وجن سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈرنک شیئر کر رہی ہوں جو میں خود لیتی ہوں اور میں نے اپنا وجن بھی اس ڈرنک کو پی کر ہی کم کیا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں میں لیتی ہوں میتھی دانا فینوگری جو کوئی سب کو ہی جانتے ہیں فینوگری میتھی دانا بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں ایک چمچ فینوگری اک لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا دالچینی کا ایک ٹکڑا ڈال دیتی ہوں اس کو میں رات بھر کے لئے دھر دیتی ہوں اور صبح مورننگ میں کیا کرتی ہوں اس کو بول میں ڈال کر کے گرم کر لیتی ہوں بہت زیادہ نہیں گرم کرتی ہوں لیکن ہاں حلکہ گنگنا کر لیتی ہوں جتنا میں پی پا ہوں تو بس میں اس کو تھوڑا سا گرم کر لوں گی اور اس کو چھاننا بالکل بھی نہیں آپ چاہو تو چھان لو لیکن میں تو اس کو ایسے کھا لیتی ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس کو چھانتی نہیں ہوں میں اسی طرح سے اس کو لے لیتی ہوں اور ساتھی میتھی دانا بھی میں چمچ سے کھا لیتی ہوں میں فیکتی نہیں ہوں اگر آپ نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس کو چھانوں گی نہیں میں اسی طرح سے لوں گی اور اس کو میں مارننگ میں صبح اٹھتے ہی فریس ہونے کے بعد میں اس کو پورا اس طرح سے پی لیتی ہوں کیا ہے میں اس کو پینے کے بعد پھر جو ہے بریس وغیرہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کرتی ہوں ایکسرسائز جو میں ایکسرسائز کرتی ہوں دیکھو میں چمس سے اس کو جیتیوی سیڈ ہے میں وہ فیکی نہیں ہوں میں کھا لے رہی ہوں اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں میں کچھ ایکسرسائز کرتی ہوں جیسے اس طرح سے جھکنے والی ایکسرسائز ہیں یہ آپ کے جو پیٹ کو بہت زیادہ جلدی کم کرتی ہیں جو آپ کا بڑا ہوا ٹمی ہے اس کو کم کرنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے سٹارٹنگ میں آپ کو ایکسرسائز کرنے میں تھوڑی سی تھکان بھی ہوگی اور آپ کے پیروں میں ہاتھوں میں درد بھی ہوگا تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیچرلی یہ درد ہوتا ہے لیکن آپ کو کچھ کچھ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو پورا آپ نہیں جھک سکتے ہو آپ کا ٹمی بھی اندر جاتا ہے اور تھوڑا سا جھکنے والی تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے جمپنگ جیک والی یہ ساری ایکسرسائز نا دیرے دیرے آپ جب کرتے ہو تو آپ دیکھو گے دیرے دیرے آپ کا ویٹ کم ہونے لگے گا اور آپ کو بہتی زیادہ انرجی بھی فیل ہونے لگی گی صبح کی ایکسرسائز سب سے اچھی ہوتی ہے لیکن اگر مان لیجئے آپ کے پاس مورننگ میں ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ ایوننگ میں بھی کر سکتے ہو تو لیکن جو یہ ڈرنک ہے نا وہ آپ کو مورننگ میں ہی پینا ہے آپ کو ایوننگ میں نہیں پینا ہے مورننگ میں ہی پینا ہے باقی ایکسرسائز کے لیے دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ شام کو بھی کر سکتے ہو لیکن ہاں اس بات کہتے ہیں ہانا کہ جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو اس سے تین گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہو اور کبھی بھی بہت ہیوی کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی اور یہ والی تو گھجب کی ایکسرسائز ہے اس سے آپ کے جو ہے ٹمی بہت جلدی اندر جاتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو اس طرح سے پاؤں کے مطلب گھٹنے گھوما کر کے بیٹھنا ہے اور دیرے سے اٹھنا ہے سانس لیتے ہوئے جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو سانس کو نہ ہی دبانا ہے نہ ہی آپ کو اپنے خوٹوں کو دبا کر کے رکھنا ہے سانس کو روک کی رکھنا ہے نارمل بریتنگ سے آپ کو ایکسرسائز ساری کرنی چاہیے نہ ہی سانس کو ہاں جب آپ جھکتے ہو تب آپ جب مطلب اوپر کی طرف اٹھتے ہو تو آپ کو سانس لے کر کے اٹھنا چاہیے اور نیچے جب آتے تو سانس چھوڑتے ہوئے آنا چاہیے لیکن بعد میں جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے جب اس پوزیشن میں ہوتے ہو تو آپ کو نارمل سانس لینی چاہیے آپ اس طرح سے بھی جھک سکتے ہو یہ بھی ایکسرسائز بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ سوچو کہ سٹارٹ آپ نے کیا ہے ایک دم سے ایسے ہو جائے تو آپ کا نہیں ہوگا دیرے دیرے ہوگا میرا بھی ایک دم سے نہیں ہوتا تھا میں دیرے دیرے کرتی ہوں تو اب ہو جاتا ہے ایک یہ بھجنگ آرسان ہے یہ بھی کافی اچھا رہتا ہے پیٹ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے ایک اس طرح سے ہے اس کے بعد یہ جھکنے والے جو کی مجھ کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں اس طرح سے جھک کر کے ناک کو اپنے پیروں میں چھوک پانے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بہت اچھے سے اثر کرتا ہے تو یہ میں نے کچھ ایکسرسائز بتائی جو میں خود کرتی ہوں تھوڑی سی جمپنگ یک کر لیتی یعنی کہ کودنے والی رسی کودنے والی اس طرح سے کر لیتی ہوں لیکن اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ بڑا ہے تو اچھا آج تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پرمرس لے کر کے دیرے دیرے ایکسرسائز سور کریں ویڈیو اچھے لگے لائک سیئر کمنٹ شروع کرے گا تھینکیو فورچنگ بائی